بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تاریخ چودری آپ کا میز بان یوٹیوب پہ تاریخ چودری چینل کے ساتھ السلام علیکو رحمت اللہ آج ہے 29 جون سنوار کا دن آج ہمیں بات کرنی ہے اپنے اصلی اور صفاق دشمن انڈیا کی چاکیا سیاست کا اور پاکستان کے معاشی حب کراچی میں پاکستان سٹارک ایکسینج پہ انڈیا راہ کے پروردہ ایجنڈوں اور دہشتگردوں کی طرف سے صفاقانہ حملے کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ یوٹیوب پہ تاریخ چودری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیک آن کو بھی دبا دیجئے تاکہ روزانہ کی جو اہم ترین خبریں ہم آپس میں شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچتی رہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا لائک کیچئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنے کومنٹس اور آراز سے بھی آگاہ رکھتے رہیے گا آج پھر ہمارے ملک پہ انڈین دہشت گردوں نے حملہ کیا اور کئی بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کیا ہے سکورڈی اداروں کے اہلکاروں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو اور یہ کوشش کی کہ پاکستان کی محشت کو برباد کر دیا جائے اور یہ دشمن جو کبھی کھل کے ہم آرام قابلہ نہیں کر سکتا اٹھالیس پینسٹ ننانوے اور چھبیس فروری انیس سو ویزا دوزار انیس کو یہ اسے اچھی طرح معلوم ہو چکا کہ سامنے سے آکے وہ پاکستانی قوم اور بہادر و فاج کا مقابلہ نہیں کر سکتا لہٰذا وہ چوری چھپے کمین دشمنوں کی طرح چھپ کر وار کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو مسلسل اپنی ان خفیہ کاروائیوں کے ذریعے سے پریشان کرنے کی کوشش کرتا رہے لیکن ہمارے نوجوانوں کی قربانیاں اور شاتنیں کبھی رائیگا نہیں جائیں گی اور وہ دشمن ازلی دشمن جسے ہم اچھی طرح جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اسے اس کے باری قیمت چکانا ہوگی آج را کے پروردہ چار دہشتگردوں نے اپنے زافرانی آکاؤں کو خوش کرنے کے لیے سٹاک ایکسینز کو دہشتگردی کا حدف بنانے کی کوشش کی سٹاک ایکسینز کے ہاتھیں میں داخل ہوئے اور گاڑی سے نکل دے ہوئے انہوں نے آٹومیٹک گرنوں سے فائر کھول دیئے اور جب وہاں موجود سکورٹی اہلکاروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو انہیں دستی بمبوں کی بچھاڑ کر دی دوب دوب مقابلے میں ہمارے جوانوں نے اداروں کے بہادر اہلکاروں نے چاروں دہشت گردوں کو صرف آٹھ منٹ کے اندر اندر جھنم واصل کر دیا اور انہیں سٹاک ایکسینز کی امارت میں داخل نہیں ہونے دیا اور اس طرح انہوں نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے دشمن کے اس صفحہ کانہ حملے کو ابتدا میں ہی ناکام بنا دیا اور چند منٹوں کے اندر اندر امارت کو کلیر کر دیا گیا یہ دہشت گرد ہمارے سکوڑی اداروں اور ایجنسیوں کی بہادری اور سرف روشانہ اقدامات کی وجہ سے ایکسینز کے اندر جانے سے دہشت گردوں کو روکنے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح سے ان کی سازش کو بری طرح سے ناکام بنا دیا دہشت گردوں کی اس کاروائی کو ناکام بنانے میں ہمارے چار سیکورٹی اہلکار اور سندھ پولیس کے ایک سب انسپیکٹر کو فرائز کی ادائی کی کے دوران اپنی جان جانے آفرین کے سپورٹ پر شرکنا پڑی اور وہ شہادت کے مرطبہ پر فائز ہو گئے چاروں دہشت گردوں کی لاشیں سیول ہاسپٹل منتقل کر دی گئی ہیں جو ٹی شیٹس جینز اور ٹروجرز پہنے ہوئے تھے اور ان سب کی عمریں بائیس سے لے کے چوبیس سال کے اندر اندر تھی ہیں ان کی جیبوں سے شناک کے حوالے سے کوئی چیز بھی برامت نہیں ہوئی تین مشتدار فات کو جاوہ و جائے وقوعہ سے گرفتار بھی کیا گیا ہے پاکستان سکورٹی ایکسینج کا اپنا سکورٹی نظام ہے جہاں وارگ تھرو گیٹس کے ذریعے اور پھر وہاں سے کلیر ہونے والے لوگوں کی فیزیکلی چیکنگ کی جاتی ہے بکتر بند گاڑی سٹاک ایکسینج کے ہاتھے میں اپنا مسلسل گشت جاری رکھتی ہے سٹاک ایکسینج کے دو مرکزی دروازوں کے سامنے مجموعی طور پر بیس حلکار ہر وقت ڈیوٹی پر تینات ہوتے ہیں جبکہ داخلی دروازہ پردائیں جانب انتظامیاں سی ای او اور بورڈ آف ڈیریکٹرز کے دفاتر ہیں جبکہ گرون فلور پر مختلف بینکوں کے دفاتر پائے جاتے ہیں داخلی دروازے کے بائے جانب ٹریڈنگ ہال بروکرز اور ڈیریکٹرز کے دفاتر ہیں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے سٹاک ایکسینج اور بینکوں کا سٹاف بہت کم تعداد میں آ رہا تھا جبکہ اکثر دفاتر اور بینکس کرونا کیسز پوزیٹیو آنے کی صورت میں پہلے ہی بند تھے مزیراعظم پاکستان جناب امران خان نے اس کوڑی اداروں کے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرنے اور حملہ ناکام بنانے پر ان پر فخر کا اضار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پوری قوم اپنے بہادر جوانوں پر فخر کرتی ہے جنہوں نے انتہائی بہادری سے دلیری سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اسے ناکام بنایا انہوں نے شہدہ کے لواح کی ان سے دلی ہمدردی اور زخمیوں کی صحتیابی کے لیے بھی دعا کی دہشتگردوں کی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گاڑی کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا ہے برامت کیے گئے اسلام میں دستی بامب اور آٹومیٹک رافلیں چامل ہیں دہشتگرد پارکنگ ایریا سے امارت کے اندر داخل ہوئے تھے اندر گستہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کہ اہلکاروں نے دو دہشتگردوں کو پوری طور پر حیلات کر دیا جس کی وجہ سے وہ سٹاک ایکسنیج کی امارت کے اندر داخل ہونے میں بری طرح ناکام رہے ہیں دہشتگردانہ کاروائی کی ناکامی کی بات کریں تو ناکامی اس طرح سے واضح ہے کہ دہشتگردی کے اس بڑے واقعے کے باوجود ٹریڈنگ ایک لمحہ کے لئے بھی مطل نہیں ہوئی سٹاک مارکیٹ کاروبار معمول کے مطابق چلتا رہا ملکی وغیر ملکی سرمایہ کار حسب معمول تجارتی لیندین میں مصروف رہے لی جی رینجر سندھ کا کہنا ہے کہ اس حملے کی مماثلت ملتی ہے اس حملے سے جو چینی کانسلیٹ پر دہشتگردوں نے کیا تھا را کی فریسٹریشن سب کے سامنے ہے انٹیلیجنس اور سیکورڈی ایجنسیوں پر ہمیں فخر ہے کہ جنہوں نے صرف آٹھ منٹ میں دہشتگردوں کو کیفرے کردار تک پہنچا دیا دہشتگردوں نے امارت کے اندر داخل ہونا ہی کی سرطور کوشش کی سیدھی گولیاں بھی چلائیں لیکن پہلی ہی انٹرنس میں دو دہشتگردوں کو مار دیا گیا جس کی وجہ سے دہشتگرد امارت کے اندر داخل نہ ہو سکے امارت کے اندر داخل ہو کر بی جی رینجرز کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کرنا چاہتے اور یہ ارگمال بنانا چاہتے تھے دہشتگردوں کے پاس اے کے فورٹی سیون دستی بم کھانے پینے کا سمان اور بہت سا ایمنیشن موجود تھا ڈی جی رینجرز سندھ میرز جنرل زفر آمد نے کہا ہے کہ حملہ آوروں کی پشتنائی پر باردی ایجنسی راب ملوث ہے انہوں نے کہا کہ سٹاک ایکسینج کو حدف بنانے کا مقصد پاکستان کی محشت کو نقصان پہنچانا تھا انہوں نے کہا کہ دشمن اپنے بچے کھچے ایجنٹوں کے ذریعہ سے دہشتگردوں کے ذریعہ سے پاکستان کے خلاف اپنے مضموم مقاصد پورا کرنے اور دہشتگردی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے ہم اپنے دشمن سے اچھی طرح سے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے ہم نے اس کے خلاف کام شروع کر دیا ہے جلد ہی اپنے اس دشمن کو نست و نابوت کر دیں گے بھارت جو کہ رضوی اول سے ہی پاکستان کا دشمن ہے اور اس نے ہر ہر مرحلے پہ یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو جیسے بھی نقصان پہنچایا جا سکے پہنچا دیا جائے اور ہمارے بہادر جوانوں نے قوم کے بہادر سپوتوں نے ہمیشہ ان دہشتگردوں کے حملوں کا بڑی بہادر جوانوں سے مقابلہ کیا ہے اور انڈیا کو ہر محاز پہ موتوڑ جواب دیا ہے اور اسے خاک چاٹنے پر مجبور کیا ہے آج کل چونکہ بھارت اپنے کرتونتوں کی وجہ سے حالات کے گیرے میں آیا ہوا ہے چین سے اسے روز بروز مار پڑ رہی ہے نیپال نے بھی اس کے آدمی مار دیئے ہیں نیپال نے مدنازعہ آکے اپنے نقشے میں شامل کر لیے ہیں اور سری لنکا اور بھٹان بھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں بنگلہ دیش جس کی دوستی پہ اسے بڑا اعتماد تھا وہ بھی اب چینی نیویسٹرنٹ کی وجہ سے چین کا دوست بنا بیٹھا ہے اور سیٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو مودی کے زافرانی برگیڈر کی طرف سے بھارت میں مسلط کیا گیا ہے اور جس میں لاکھوں لوگوں کو بنگالی قرار دے کر بھارتی شہریہ سے محروم کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ انہیں بنگال میں زبردستی مشکری پاکستان اور بنگلہ دیش میں بیج دیا جائے گا تو اس کی وجہ سے بھی بنگلہ دیشی حکومت اور عوام اس سے بہت متنفر ہیں اور اپنی اس فریسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے اس پہ قابو پانے کے لیے عوام میں انڈین حکمرانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت پر قابو پانے کے لیے نریندرہ مودی ریجیم کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچایا جائے اور چونکہ وہ چین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اس صورتحال میں نپال اور بوٹان اور سری لنکا کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ پتا ہے انڈیا کو اچھی طرح سے کہ انڈیا کی چکن نیک چائنہ کے ہاتھ میں ہے اگر اس نے ذرا بھی ہماکت اور بدمزگی کی تو انڈین کے حصے بخرے ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں روک سکے گی اور بارت بہت ہی تیزی سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گا اسی سے بچنے کے لیے انڈرینڈرہ مودی پاکستان پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے ابھی کل ہی پاکستان نے اس کا کوارڈ کپٹن مارگر آیا ہے اور اس سال میں انڈین جاسوس ڈرون جو پاکستانی فورسز نے مارے ہیں ان کی تعداد اب تک نو ہو چکی ہے اس کے باوجود انڈیا سبق حاصل کرنے سے اپنی برتناک ناکامیوں پہ ابھی تک آمادہ و تیار نظر نہیں آتا لگتا یہ ہے کہ وہ کسی بہت بڑی زلت کا منتظر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے کہ جس کے بعد اسے کبھی یہ جسارت بھی نہ رہے کہ وہ پاکستان کے خلاف سوچ بھی سکے استساب押ڑی جسForm plane